دوستمہ شرط تیر طریق صوفی کی زندگی میں کل کا دن ہوتا ہی نہیں آج ہی آج نہیں نہیں سمجھے صوفی کی زندگی میں کل کا دن نہیں ہوتا اس کے لیے آج ہی آج ہے تو لحظہ جو آج ہی آج ہے مقفوم سمجھے لیں اس کو ابن الوقت کہتے ہیں اور جب ابن الوقت اپنے حد میں کمات پر پہن جائے پھر ابن الوقت نہیں رہتا ابو الوقت ہو جاتا ہے ابو الوقت ہوتا ہے اور ابو الوقت کے دو مفہوم ہیں پہلا مفہوم یہ ہے کہ آنکھ کھلے تو شریعت کے مطابق لب ہلیں تو شریعت کے مطابق آتھ حرکت کریں تو شریعت کے مطابق قدم ہلیں تو شریعت کے مطابق خیال اہرائی دیں تو شریعت کے مطابق حالانکہ خیال میں کوئی بابندی نہیں مگر خیال انرائیل ہے شریعت کے مطابق اور اسی طرح زندگی کے تمام معاملات این شریعت کے مطابق